اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اڑتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں اور ہم اس کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں یعنی انسان جو کچھ چھپاتا ہے دل میں اللہ رب العالمین ان سب باتوں کو جانتا ہے وَسْوَسَ دل میں جو گزرتا ہے جو خیالات دل میں گزرتے ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے دل میں گزرنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے یعنی ان خیالات پر گرفت نہیں ہوگی الا یہ کہ جب تک اس کو زبان سے نہ ادا کر دیا جائے یا عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار نہ کر دیا جائے تو جو لوگ وسوسے کی شکار عام طور سے ہمارے بھائی لوگ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ایسا دل میں خیالات آ رہے ہیں تو یاد رکھئے جب تک وہ دل خیال ہے نا تب تک اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے لیکن جب آپ نے اس کا زبان سے اظہار کر دیا یا آپ نے اس کو کر لیا یا اس کو کر گزرے تب جا کر کے اس پر آپ کی پکڑ ہوگی ورنہ خیالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے اور ورید یہ اصل میں شہرک کو کہتے ہیں کہ جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی یہ رکھ حلق کے ایک کنارے سے انسان کے کندے تک ہوتی ہے ہم انسان کے بالکل اتنے قریب ہے جتنا کہ اس کی وہ رگ قریب ہے اور بعض لوگوں نے جیسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہے انہوں نے کہا کہ نحنو سے مراد فرشتے ہیں یعنی دو فرشتے جو انسان کے ساتھ ہیں یعنی جو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس سے مراد دو فرشتے ہیں جو انسان کے کندوں پر ہمیشہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں بات بتانے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے بالکل قریب ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں اللہ تعالی سے مانگیں اور ہر برے عمل میں یہ ڈریں ہم یہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کی وجہ سے ناراض ہو کر کہ ہمیں جہنم میں داقل کر دیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے وطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں نا تین رکعت وطر تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص صورتیں پڑھا کرتے تھے دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عبزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سب بھی حصما ربک الاعلا یعنی سورہ اعلا کی تلاوت کرتے دوسری رکعت میں سورة الكافرون کی تلاوت کرتے اور جو تیسری رکعت ہوتی ہے جس میں دعا قنود پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتے تھے تو یاد رکھئے یہ سنت ہے ہمیشہ جب بھی آپ وطر پڑھے تو آپ وطر میں پہلی رکعت میں سب حصما ربک الاعلا والا جو سورہ ہے سورة الاعلا اس کو یاد کر لیجئے اور اس کو پڑھئے دوسرا سورة الكافرون اور تیسری رکعت میں جو آپ پڑھتے تھے وہ قل ہو اللہ احد یعنی سورة الاخلاص پڑھا کرتے تھے یہ سنت ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں وطر کے بعد کی دعا یعنی وطر جب ہم پڑھ چکے تین رکعت وطر ہماری ختم ہو گئی ہم نے سلام پھیر لیا تو اس کے بعد کونسی دعا پڑھنا ہے تو صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سب بھی حسم ربک الاعلا پڑھتے دوسری رکعت میں سورة الكافرون یعنی قل یایوہ الكافرون پڑھتے اور تیسری رکعت میں سورة الاخلاص یعنی قلو اللہ احد کا سورہ پڑھتے وَيَقُولُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ اور جب آپ سلام پھیر لیتے وطر کی نماز کے بعد تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس تین مرتبہ تین مرتبہ آپ پڑھا کرتے تھے سبحان الملک القدوس اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تیسری مرتبہ کہتے ہیں تیسری مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے جیسے دو مرتبہ آپ کو ہلکے سے پڑھنا ہے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس پھر تیسری مرتبہ میں زور سے سبحان الملک القدوس اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مدہ کرتے یعنی کھیچ کر کے پڑھتے قدوس کو جیسے دیکھئے جیسے ہی آپ نے وطر پڑھ لی آپ کی تین رکعت وطر ہو گئی وطر ہونے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے سلام پھیرنے کے بعد آپ کہیں گے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس یہ دعا یہ دعا بہت پیاری دعا ہے بہت اچھی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے ہمیشہ جب بھی آپ وطر کی نماز ادا کرتے آپ ضرور بھی ضرور اس کو پڑھتے تھے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی مجھے و آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ